اسلام کی گھنونی بیجتی کی گئی ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کال آف ڈیوٹی یہ جو ویڈیو گیم ہے وہ بہت فیمس ہے بھارت میں کسی بھی دھرم کے لوگ ہوں کسی بھی دھرم کے بچے ہوں اس گیم کو بہت کھیلتے ہیں اب اگر اس کو ہم دیکھیں اس کے فرسٹ پارٹ میں ہی اس کے فوٹو فریم پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ فوٹو فریم لگا ہوا کہاں ہیں یہ لگا ہے ٹوالیٹ میں جو کی ایک گندی جگہ مانی گئی ہے اب اسی میں اگر ہم آگے چلیں تو قرآن کو جگہ جگہ پر علماریوں میں رکھا ہوا دکھائی دیا ہے اب اس گیم کے جو ہیروز ہیں وہ جب تک ان علماریوں والے روم کو بم سے اڑا نہیں دیں گے تب تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں اس پرکار سے بھی قرآن کی یہاں پر گھنگھور بیجتی دکھائی گئی ہے اسی گیم کے پارٹ ٹو میں اگر ہم جائیں تو جگہ جگہ پر جہاں پر بھی ہیروز گٹر میں کودتے ہیں وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پر قرآنی آیتیں لکھی ہوئی ہیں یہ گیم جو ہے وہ بہت ہی فیمس گیم ہے اور جیسے کی ہم نے بتایا کہ بھارت ورش میں بہت بچے اس گیم کو کھیلتے ہیں دوسرا گیم ہے ریزیڈنٹ ایویل اس گیم میں جمین پر جگہ جگہ پر قرآن بکری ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور اس گیم کے جو ہیروز ہیں وہ انہی کے اوپر سے چل کر آگے بڑھتے ہیں اسی گیم میں آگے دکھائی جاتا ہے کہ شیطان کی جو دنیا ہے اس میں گھسنے کے لیے جو درواجہ بنایا گیا ہے وہ ہو بہو مسجد نبوی کے جیسا ہے یعنی کی مسجد کا جو درواجہ ہے وہ شیطان کی دنیا میں گھسنے کا راستہ بتایا گیا ہے اگلا گیم جو ہے وہ ہے پرنس آف پرسیا اس گیم میں جو پرنس دکھایا گیا ہے وہ اسلام یا مسلمانوں کا راجگمار دکھایا گیا ہے جو کی اس گیم میں بہت خون کھرابہ کرتا ہے اس کی جو تلوار ہے اس کی تلوار پر جو میسیج لکھا ہوا ہے وہ محمد صاحب آخری نبی کا بتایا ہوا سندیز ہے ارثہ spread the teachings جو سکشائیں ہم نے آپ کو دی ہیں ان کو فیلائیے اور وہ کس کے جریف فیلائیے تلوار کے ذریعے فیلائیے اس پورے گیم میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے پرنس آف پرسیا وہ کر کیا رہا ہے وہ صرف اور صرف تلوار کا استعمال کر رہا ہے اور خون خرابہ کر رہا ہے جس سے کی صاف لفظوں میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے جور پر فیلہ ہوا ہے اگلے گیم کی طرف چلیں گے وہ ہے ڈیویل میں کرائی جو شیطان ہے اور جو شیطان کے پجاری ہیں وہ ایک ٹاور کے بھیتر رہتے ہیں یہ جو ٹاور دکھایا گیا ہے اور جس ٹاور کے بھیتر یہ لوگ شیطان کی پوجا کرتے ہیں اس ٹاور کا جو گیٹ دکھایا گیا وہ ہو وہ ہو کعبہ کے درواجے کا دکھایا گیا ہے ارثات جو کعبہ کا درواجہ ہے وہ شیطان کی دنیا میں گسنے کے لیے مارگ ہے اس طرح سے بہت سارے ایسے گیمز ہیں جس میں اسلام کی گھنگھور بیجدی کی گئی ہے ان کی توہین کی گئی ہے ان کے شبدوں کی ان کی پستکوں کی ان کے میسنجرز کی میسنجرز کے جو کوٹ رہے ہیں ان کی اور ٹوٹل جو اسلامی قوم ہے اس کو بھی یہ بتایا گیا کہ تلوار کے جور پر فیلی ہوئی قوم ہے اب یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ان گیمز کے جو ڈیولپرز ہوتے ہیں وہ لوگ کون ہوتے ہیں یہ سب ہی کے سبھی یوروپین کنٹریز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہی لوگ جو اپنے آپ کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن بتاتے ہیں اور اسلام کو انسانیت کا سب سے بڑا دشمن بتاتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں کرشینٹی کو ماننے والے لوگ ہیں یا پھر وہ لوگ جو اسلام سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں اسلام کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو یا ان کے بچوں کو سوفٹلی ان کے گھر میں گھس کر ان کے گیمز میں گھس کر کون لوگ ہیں جو ان کے خود کے دھرم کے برتی نفرت پیدا کر رہے ہیں آپ نے یہ ویڈیو دیکھا آپ کا بہت بہت دہنے والد ویڈیو گر آپ کو اچھا لگے تو اس کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں دہنے والد موسیقی